سنبھل تھانا کل فتیگر چھیتر کے گاؤں بیچیٹا میں سوتے سمیں پتنی نے پتی کے اوپر پیٹرول اڑیل کر فونک ڈالا حالکہ پتی پر پیٹرول اڑیلتے سمیں پتنی بھی جھرس گئی سنید اسپطال سے ریفر ہونے کے بعد نیزی اسپطال میں اپچار کے دوران پتی کی سانسیں تھم گئی پولیس نے مرتک کے بھائی کی تحریر کے آدھار پر پتنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے سنبھل جنپت کے تھانا کل فتیگر چھیتر کے گاؤں بیچیٹا نباسے ستریر چھبیس ورشی پوتر مہندر کی شادی کو دو سال پہلے چھیتر کے گاؤں پیگار فاتپور ننی سے ہوئی تھی چھے مہا کی بیٹی بھی ہے ستویر اپنی پتا اور چھوٹے بھائی ہر ویر کے ساتھ کھیتی کسانی کر رہا تھا بھوڑ کے چار بجے قریب پتا مہندر اور چھوٹا بھائی ہر ویر گہوں کی کٹائی کے لیے کھیت پر جانے کو نکلے ستویر اپنی پتنی اور ماسوم بیٹی کے ساتھ کمرے میں سو رہا تھا مہندر کے انسار اس نے کٹائی کے لیے کھیت جانے پر لے کر ستویر کو آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو مہندر اپنی چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیت پر چلا گیا سالے پانچ بجے قریب ننی نے کمرے میں سو رہے اپنے پتی ستویر کے لیہاب کے اوپر پیٹرول سے بھری بوتر اڑیل دی اور آگ لگا کر کمرے کا کنڈا باہر سے لگا دیا اور باہر آ کر بیٹھ گئی کچھ دیر بعد آگ نے دکرال کا روپ لے لیا تو کمرے میں ستویر کی چیخیں گونے لگی چیخ سن کر آسپروز کے لوگ دھوڑ کر موکے پر پہنچ گئے کسی طرح کمرہ کھول کر آگ بجھانے کا پریاس کرنے لگے ستویر کے اوپر لیہاب اور پانی فیک کر کسی طرح آگ پر کابو پایا گیا کسی دوران ننہی کے کپڑوں پر بھی پیٹرول کی چھیٹے نے بھی آگ پکڑ لی جس سے ویبی جھلس گئی اس کے پیر جھلس گئے شوڑ شرابہ ہونے پر پریجن اور گرامیر موقع پر پہنچ گئے بھیڑ لگ گئی پریجنوں نے ایک سو آٹھ ایمبولینس لی اور دمپتی کو چندوسی کے سنیوکتے چیخ سالی لے گئے جہاں کسی ادھیکاری نے ستویر کی حالت گم بھیر ہونے پر مراد آباد ریفر کر دیا پریجن تتکال اوپچار کے لیے شباس روڈ نیجی نرسنگ ہوم لے گئے جہاں دیر شام اس کی سان سے تھم گئی سنبھل سے رین کو کماری آدب لائپ ابھی تک چیٹا کاؤں میں کورتھانا شیطر میں ایک ستیبیر سنگھ نامہ کیوں کو چلانے کا پریجن کیا گیا اور شام کو اس کی موت بھی کل شام ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے جو ہمارے پاس سوچنا آئی ہے تہریدی سوچنا اس میں اس کی پتلی کے دوارے ہوسکے ہتھیا کا پریجن کا مملہ آیا ہے جس میں مقدمہ پنچ کرد کر لیا گیا ہے موسیقی